السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کے اندر سامپوں کو دیکھنا تو خواب کے اندر سامپ کو دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے الگ الگ نوعیت کے مطابق الگ الگ وقت کے حساب سے جو سامپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سامپ آپ کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے یا پھر باہر جنگل میں یا پھر گھر کے باہر دیکھتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے اگر سامپ آپ کو گھر کے اندر دیکھتا ہے آپ کے خود کے گھر کے اندر دکھتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ جو دشمن ہے وہ آپ کے گھر کا ہی ہے آپ کے رشتدار میں سے ہے یا پھر آپ کے گھر میں سے ہے یا پھر ساپ اگر آپ کو باہر دکھائی دیتا ہے گھر کے باہر یا پھر جنگل میں کہیں پر بھی دکھائی دیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ باہر کا ہے گھر کا کوئی بھی فردت نہیں ہے وہ جو دشمن ہے وہ باہر کا دشمن ہے اگر آپ کو سامپ دیکھتا ہے خواب کے اندر اور سامپ اگر آپ کو دسنے آ رہا ہے آپ کے پیچھے بھانگ رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے کوئی شاجس کر رہا ہے آپ کو بھرنے کی یا پھر آپ کے پیچھے کوئی شاجس کر رہا ہے یا پھر آپ کو خواب کے اندر سامپ دیکھتا ہے اور آپ سامپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں آپ سامپ کو بگا دیتے ہیں سامپ آپ سے ڈر رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کے اوپر آپ گالب ہونے والے ہیں آپ کی جیت ہونے والی ہے اور وہ جو دشمن ہے وہ آپ سے ڈر رہا ہے یا پھر آپ کو خواب میں ساپ دیکھتا ہے اور ساپ آپ کو اگر دس لیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے اوپر باری پڑھنے والا ہے یا پھر آپ کی دشمن کی طرف سے آپ کو سب تو کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے لیکن آپ کو سب سے پہنے نوعیت دیکھنی ہے کہ آپ کے اوپر جب بھی آپ کو خواب آئے تو آپ کس نوعیت سے گزر رہے ہیں کس وقت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا پھر آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ بن رہے ہیں تو آپ کو اس حساب سے اپنی تعبیر نکالنی ہے کہ اگر مقدمہ چل رہا ہے تو آپ کے مقدمے میں جیت ہونے والی ہے یا پھر ہار ہونے والی ہے یا پھر آپ کی کوئی رکاوٹیں بہو رہی ہیں تو اس میں آپ کی جیت ہونے والی ہے اور رکاوٹیں ختم ہونے والی ہیں تو اس حصہ سے آپ کو اس خواب کی تعبیر کو نکالنا ہے تو اگر آپ کو خواب کے اندر ساپ دیکھتا ہے اور آپ ساپ کو مار ڈالتے ہیں آپ ساپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کے اوپر آپ غلبہ پانے والے ہیں آپ کی جیت ہونے والی ہیں یا پھر آپ نے اگر خواب میں ساپ دیکھا اور ساپ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ جگڑ رہا نہیں ہے آپ کے ساتھ دشمن ہی نہیں کر رہا بلکہ آپ کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے دل سے آپ کی جو دشمن ہی تھی وہ نکل چکی ہے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگا ہے یا پھر ساپ اگر آپ کو خواب میں دکھتا ہے اور ساپ اگر وائٹ ہے وائٹ کلر کا اگر آپ کو خواب کے اندر ساپ دکھتا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ آپ کو کوئی خزانہ ملنے والا ہے یا پھر آپ کو کوئی مال ملنے والا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو چند تعبیر بتلائی ابن سیرین رحمت اللہ رہے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن سیرین رحمت اللہ رہے ان کی کتاب کے اندر آجا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری تعبیر انہوں نے الگ الگ حساب سے وقت کے حساب سے صاحب کو دیکھنا تو ہر طرح کی انہوں نے تعبیر اپنے کتاب کے اندر لکھے ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائیک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستر احباب کو ضرور شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں